اسلام علیکم ورحمت اللہ انویسٹ کر کر فکس نفع لینا ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس سے پانچ لاکھ روپے لے لو اور مجھے ہر مہینے پندرہ ہزار بیس ہزار دیتے رہنا اس کو کہتے ہیں انویسٹ کیا اور فکس نفع لیا آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کیا اسلام میں انویسٹ کر کر فکس نفع لینا جائز ہے یا نا جائز ہے اگر جائز ہے تو کن شرائط کی بنا پر جائز ہے نا جائز ہے تو کیوں نا جائز ہے ناظرین اگر ہم اس کو شریعت کے اصول میں لے کر جائیں تو اس قسم کی بیہ کو بیہ مزاربہ کہتے ہیں بیہ مزاربہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کا پیسہ ہوتا ہے ایک کا پیسہ ہے دوسرے کی محنت ہے ایک آدمی پیسے دیتا ہے دوسری محنت کرتا ہے پھر آپس میں پرافٹ ہوتی ہے اس کو بیہ مزاربہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے اندر صحابہ کے زمانے مبارک کے اندر یہ بہت زیادہ لوگ کرتے تھے جیسا کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت خدید القبر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی سب سے پہلی زوجہ ہے بیوی ہے آپ علیہ السلام انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ مال دیا اور آپ بیش کر رہے ہیں اور بعد منافع دیا تو صحابہ کراب کے زمانے میں بے مزاربہ بہت زیادہ تھی آج کل کے زمانے کے اندر اگر یہ کام شروع ہو جائے وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے ان کو فائدہ ہو اور وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں ہے ہنر ہے لیکن پیسہ ان کو فائدہ ہو لیکن کیونکہ آج کل کے اس دور کے اندر دھوکہ فرارڈ بہت زیادہ ہو رہا ہے لوگ پیسے لے کے مکر جاتے ہیں لوگ پیسے لے کے انکار کر دیتے ہیں اس وجہ سے لوگ کسی پر حتماد نہیں کرتے ہیں راظرین آپ بات کر رہے تھے بے مزاربہ کی کیا بے مزاربہ جائز ہے یا نا جائز ہے اس کے تین صورتے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اب ایک صورت تو اس کی یہ بنتی ہے کہ بھائی تین بندے کٹھے ہوئے ان تینوں نے پیسے ملائے ایک انہیں لاکھ روپے ملائے ایک انہیں ڈیڑھ لاکھ ملائے ایک انہیں تین لاکھ ملائے اب جبہ کر کر انہیں کسی کو دے دیا کسی کاروبار میں انیویسٹ کر دیا اب انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ پانچ لاکھ روپے ہے مثال دے رہا ہوں آپ کو میں اب آپ کام کرو اور پرافٹ ہمیں دینا اب اس کے اندر پرسنڈیج کے اعتبار سے یعنی کہ اس نے کتنے پیسے دیئے ہیں اگر اس نے پانچ لاکھ روپے میں اس نے پچیس فیصد دیا تو اس کو پچیس فیصد نفع ملے گا اس کو اس نے آدھے دیا تو اس کو آدھا نفع ملے گا اس کو اب آدھے نفع میں سے جہاں انویسٹ کر رکھا ہے مثال کے طور پر میں ہوں زید ہے عمر ہے ہم تین بھائیوں نے مل کر ایک بندے کو پیسے دیئے بکر کو بکر نے کاروبار کیا اب نفع اس میں سے ملتا ہے اب نفع مجھے کتنا ملے گا مجھے نفع اتنا ملے گا جتنے میں نے پیسے دیئے ہے اگر میں نے پچیس پرسنڈ دی مجھے پچیس پرسنڈ نفع ملے گا اس نے بیس پرسنڈ نفع ملے گا اب اسی اعتبار نفع میں سے آپس میں تیہ کر لیا جائے کہ بھائی یہ نفع اتنا ملے گا نفع میں سے میں نے دس پرسنڈ میں نے لینا ہے یعنی کہ آپ کو پچیس دیئے نفع ملے گا اور دس پرسنڈ آپ سے وہ بھاگ رہا ہے تو یہ جائز ہے لیکن کچھ شرائط ہے شرائط میں آخر میں بیار کروں گا کچھ شرائط ہے تو ٹھیک ہے نا ایک تو یہ صورت تھی کہ تین چار بندوں نے مل کر یہ بیک کی ہے ایک بندے کو پیسے دیئے دیئے انویسٹ کر دیا اب جس اعتبار سے دیئے اسی اعتبار سے ان کو نفع ملتا رہے گا اب اس نفع کے اندر سے جس نے کوا کر دیئے ہے اب ان کو اس اعتبار سے آپس میں تیہ کر لے کہ بھائی سو بے سے بیس روپے میں لوں گا جو آپس ملتے ہیں ہنگ اس اعتبار اس کو ملے گا ایک تو یہ ہو جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر جو آپ ہمارے ہاں چلتا ہے کہ ایک بندے کی پیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک بندہ پیسہ دیتا ہے یہ کہ میں نے پاس پانچ لاکھ روپے لے لو ایک کاروبار کرو اس کا ایک کمال دوسرے کے پیسے ٹھیک ہے نا اب یہ یہ بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی شرائط ہے ایک بندے نے پیسے دے دیئے ہے پانچ لاکھ روپے دوسرا کام کر رہا ہے اس پر اب جو اس نے پیسے دیئے ہیں پہلے وہ تیہ کر لے پہلے وہ تیہ کرے کہ بھائی میرا کو پانچ لاکھ روپے دیئے ہیں ان میں سے جتنا رفع ہوگا اس میں سے بیس پرسنٹ میں آپ کو دوں گا اسی پرسنٹ میں خود رکھوں گا یا پچاس پرسنٹ میں آپ کو دوں گا پچاس میں خود رکھوں گا آپ اس میں پہلے تیہ کر لے تو یہ ٹھیک ہے اب فکس رفع لینا یہ کہہ رہا کہ بھائی میں آپ کو پانچ لاکھ دیئے ہیں میں نے آپ کو آپ سے پچاس ہزار پر لے رہے ہیں یہ بھائی سودھ ہوتا ہے بینک کو یہی چیز تو ہوتی ہے آپ پانچ لاکر پر دیتے ہیں وہ فکس آپ کو رفع دیتے ہیں دس ہزار پر دیں گے آپ کو پانچ لاکر پر تو یہ سودھ بچ جائے گا بھائی آپ نے پہلے فکس نہیں کرنا ہے جتنا مرافع آئے گا اس مرافع میں سے آپ کو اتنا پرسنٹ بھی لے گا اگر سو رفع بچ جاتے ہیں تو اس میں سے پچاس رفع دوبر پچاس رفع بھی رہے ہیں فکس کرنا کے لئے اتنا میں لینا ہے تمہیں بچے نہ بچے میں اتنا لینا ہے اس کو فقہ فرماتے ہیں کہ یہ سودھ ہے یہ بینک کی صورت بن جاتی ہے اور دوسرے نمبر پر اگر نقصار ہو جاتا ہے اگر نقصار ہو جاتا ہے نقصار کے اندر جو نقصار ہوگا وہ انویسمنٹ کرنے والے ہمیشہ جو نقصار ہوتے انویسمنٹ کرنے والے کا ہوتا ہے اس کے بارے فقہ فرماتے ہیں کہ اگر نقصار ہوگیا ہے تو اس بچت میں سے اس کو پورا کیا جائے گا وہ میں آگے شرائط آپ کو بتاؤ گا بچت اگر نہیں تو پھر جتنا جو نقصار ہوا وہ انویسٹمنٹ کا ہوگا اور جس نے محنت کو اس کے محنت ضائع چلی جائے گی اس کی تو معلوم ہوا کہ یہ بے مزاربت کرنا ایک کا پیسہ دوسرے کا دوسری کی محنت جائز ہے شرشت کیا اس کے اندر کہ پہلے تیہ کر لیا جائے کہ کتنا یعنی کہ جو بچت ہوگی اس میں کتنا پرسٹ آپ نے رکھنا کتنا میرے رکھنا ہے اگر نقصار ہو جائے تو نقصار کے ادر انویسٹمنٹ کا نقصار ہوگا پیسے اس کے ضائع ہوگی اور محنت اس کے ضائع ہوگی بات سمجھا گی نا آپ کو تو یہ تھا مسئلہ تیسرے نمبر پر کیا ہوتا ہے ایک مدد تیسرے بندے کے پاس جاتا ہے بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہے آپ کے پاس پیسے میں فرا کا آپ جانتا ہوں فلا میں کاروبار کرتا ہوں تو مجھے مقاروبار کروا دو اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کروا دیتا ہوں اس نے مال اٹھایا مثال مثال کے طور پر کسی قسم کا کاروبار تھا ٹھیک ہے جوتوں کو کاروبار تھا یا کیا کہتے ہیں چبڑے کا کاروبار تھا اس نے چبڑا لیا دس لاکھ روپے کے چبڑا لیا اس نے چبڑا خریدا قبضہ کر لیا یاد رکھی کہ خرید کر قبضہ کرنا ضروری ہے قبضہ قبضے کا مطلب ہے اس کے ایڈر میں آگیا ہے اس قبضہ کر کے اس کو دے دیے بھائی یہ دس لاکھ کا چبڑا میں نے خریدا ہے ٹھیک ہے لیکن تجھے میں بیچ رہا ہوں قسطوں پر بارہ لاکھ روپے کا ٹھیک ہے نا تجھے میں قسطوں پر بیچ رہا ہوں بارہ لاکھ روپے کا خریدا اس نے دس لاکھ کا خریدا دس لاکھ کا خریدا آگے اس نے قسطوں پر کدھرے کا دے دیا بارہ لاکھ کا دے دیا اب تو ہر مہینے مجھے دیتا رہے اب اس میں کیا ہوگا نقصار ہوگا اب آپ تو تو اس کو بیچ دیا نا دے دیا آپ نے اس کو اب قسط آپ نے بات دی ہے اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ کسٹ پہلے بات دین چاہیے اور اگر خدا رخ قصک کبھی لیٹ ہو جائے تو اس میں سودھ نہیں لینا چاہیے تب جائز آئیے پہلے تیہ کرلیں کہ بھائی دس لاکھ روپے ہے آپ نے اس دس لاکھ روپے کو دو سال میں دینے یا تین سال میں دینے یا اور اگر لیٹ ہو جائے تو اس پر سودھ نہیں لینا آپ نے تو یہ جائز ہے آپ نے وہ دس لاکھ تو یہ تیر صورتوں میں نے آپ کو بتا دیئے پہلی صورت میں کیا تھا آپ کے آپ پارٹنر تھے تین حصوں میں چار حصوں میں ٹھیک ہے دوسرے میں کیا تھا سارے پیسہ آپ کا تھا دوسرے کا کام تھا تیرے صورت میں ایسا ہوتا ہے اور اور تیسر صورت میں کیا تھا آپ نے مال خریدا ہے کاروار کیا آپ نے خرید کر آپ نے اس کو قصو پر دے دیا ہے اب یہ تیسر صورت میں تو جائز ہے لیکن پہلی دو صورت میں جائز نہیں ہے یہ ٹھیک ہے نا تیسر صورت میں تو جائز ہے لیکن دوسرے دو پہلی دو صورت میں جائز نہیں ہے یہ والی چیزیں اب اس میں شرط کیا ہے فقار چند شرطیں لکھی ان شرطوں کو سن لی لیے اس کے بعد پھر آپ نے کوئی مسئلہ سمجھائے گا شرط کیا ہے مزاربت میں سرمایہ کا نقدی ہونا ضروری ہے اگر سرمایہ سمار قرض یا جامد حساسوں کی شکل میں ہوگا تو مزاربت صحیح نہیں ہوگی اس کو مزاربت کہتے ہیں نا اگر نقد نہیں ہے قرض ہے یہ جامد ہے شکل میں ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہے اچھا اگر مزاربت کے وقت سرمایہ کا اس طور پر معلوم ہونا ضروری ہے کہ بعد میں کسی قسم کی پہلے پتہ ہونا چاہیے کتنے پیسے دے رہے بھائی 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 آپ مزاربت کرے کاروبار کرے پتہ ہو بھائی دس لاکھ روپے دیئے پندرہ لاکھ دیئے پانچ لاکھ دیئے تین لاکھ دیئے پتہ ہونا چاہیے بھائی اتنے دیئے ہیں اب اس میں سے اتنی پرافٹ آپ کتنی میری ہے نفع میں سے پہلے تیر کر رہا چاہیے تو بات کو گول مول نہیں کرنا چاہیے نمبر تین اگر مزاربت میں سرمایہ مکمل طور پر مزارب کے حوالے کرنا ضروری ہے اس طور پر اس میں سرمایہ میں رب المال کا کسی قسم کوئی عمل دخل نہ رہے اسی طرح رب المال کوئی بھی کام بھی نہیں کرے گا بلکہ صرف مزارب ہی کرے گا یعنی کہ آپ نے کسی کو پیسے دے نہیں ہے نا کاروبار کروا دی ہے آپ نے اب اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے وہ خود کرے گا جو کرے گا ٹھیک ہے نا اس کے ذمہ ہے وہ کرے جو کچھ کرے لیکن آپ کا جو ہوا ہے وہ آپ نے کرنا ہے تو کیا کرے کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہ رہے اسی طرح رب المال رب المال کہتے ہیں کہ جس نے پیسے دیئے ہے کوئی بھی کوئی بھی کوئی کام بھی نہیں کرے گا بلکہ کام صرف مزارب ہی کرے گا اگر رب المال پر بھی کام کی شرط لگائے گئی تو مزاربت فاسد ہو جائے گی پھر جائز نہیں ہے گرمبر چار اقدر مزاربت میں منافع کی تقسیم حقیقی نفع کے تناسب سے تیہ کی جائے گی جیسے میں بتایا آپ کو نفع کے اعتبار سے تیہ کی جائے گی پہلے فکس نہیں کر لیا ابھی کام کیا نہیں پہلے فکس ہو چکا ہے بھئی اتنا نفع لینا ہے اتنا لینا ہے تو جب منافع ہوگا منافع میں سے آپ اتنا پٹھنٹر لے سکتے ہیں نمبر پانچ مزارب کو صرف حاصل شدہ نفع میں سے ہی حصہ ملے گا اصل سروایہ میں سے کچھ نہیں ملے گا جو مزارب ہے نا مزاربت کر رہا ہے اصل قیمت تو وہ کام کر رہا ہے اب جو نفع ہو رہا ہے نا پانچ لاک روپے میں بیس ہزار نفع ہو ہے اس بیس ہزار میں اس کو ملے گا اس اصل قیمت میں سے اس کو نہیں ملے گا اگر نقصان ہو گیا اگر مزارب کے لیے اصل سروایہ میں کوئی مشروط کیا گیا تو مزاربت فاصل ہو جائے گی نمبر ساتھ اگر نقصان ہو گیا تو اس کو پہلے حاصل شدہ نفع سے پورا کی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا پورا کیا جائے گا اگر اس سے بڑھ گیا تو رب المال کے ذمہ ہو گیا یعنی کہ جس نے پیسہ انویسٹ کیا انویسٹ جو ہے انویسٹر ہے اس کا مال ضائع ہوگا اور جس نے محنت کی اس کی محنت ضائع ہوگی نمبر آٹھ مزاربہ میں سرمایہ اور کاروبار حلال ہو معاملہ میں کوئی شرط فاصل نہ یعنی کہ یہ چیزیں ہوگی تو پھر آپ کی مزاربت ٹھیک ہوگی ورنہ ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ تھا میں نے موٹی موٹی چیزیں جو میں نے آپ کو بیان کی ہے بے مزاربہ اس سے کہتے ہیں مکمل ڈیٹیل میں میں نے آپ کے سامنے اس پاند کو رکھا ہے کہ مزاربت کم جائز ہے کم رجائز ہے پیسہ ایک کا اور کام دوسرے کا کم جائز ہے کم رجائز ہے یہ تھی آج کی ویڈیو دعا بیاد رکھے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں کسی بھی مسئلے کے لیے اپنے علماء اقراب سے رابطہ کریں